بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا اس پورے خطے میں مسئلہ چلتا ہے اور عرب کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن اب ایک نیا فریق بھی اس گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے اور اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اس فریق کے پاس اتنی صلاحیت ہے یا اس کے کندے پر بندوق رکھ کر اب چلائی جائے گی؟ یہ نیا فریق ہے جنوبی کوریا لیکن کیا وجہ ہے کہ ایران اور جنوبی کوریا کے درمیان اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا؟ یاد رہے کہ جنوبی کوریا ہمیشہ شمالی کوریا اور ایران سے پہلے سے کافی خائف رہا ہے ماضی میں بھی کھل کر انہوں نے ایران پر پپنیوں کی ہمیشہ حمایت کی ایک طرف تو امریکہ ایران کشیدگی جاری ہے تو دوسری طرف ایران جنوبی کوریا ہے اس کے اخصاد حالیہ تنازے میں بھی اضافہ ہو گیا اس کا آغاز پاسداران انقلاب کی بیریہ نے جنوبی کوریا کے جہاز کو خلیج کے پانی سے کیمیکلز علودہ کرنے کے الزام میں پکڑا ایرانی فورسز نے اب نائے ہرمز میں جنوبی کوریا کا پرچمبردار جو کیمیکل ٹینکر تھا اسے لے لیا اپنے قبضے میں اب یہ اہم ترین بندرگاہ اور یہاں سے گزرنے والا یہ جہاز ہے اس کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے ہنکوک جمی جو سعودی عرب کے شہر جبل سے متحدہ عرب امراض کے شہر فجیریہ جا رہا تھا لے کر اس کو ایک مخصوص راستے سے شمال کی جانب سے ایرانی علاقے کی طرف موڑ لیا گیا اور اس کی وجہ سے اب کشیدگی میں شدید ترین اضافہ ہو گیا ہے ایران اور جنوبی کوریا کے تعلقات جو ہیں مخالیہ برسوں میں بہت خراب ہوئے ہیں اس کا ایک سبب تو ایرانی تیل کی اس رقم پر جو تنازعہ تھا جنوبی کوریا کے بینکوں میں منجمند ہے جنوبی کوریا کے حلاف سے ایران کرزوں کو ادا کرنے کے لیے جو مذاکرات کیے گئے انہوں نے بھی کرزوں کو ادا کرنے کا وعدہ کیا پہم ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائے گا مجموعی طور پر نو عرب دو سو ملین ڈالر ایران پر کرزا ہے جو جنوبی کوریا نے ایران کی یہ رقم امریکہ کی پابندیوں کے نفاظ کے بعد ضبط کر لی تھی ایران امریکی پابندیوں کے بعد جنوبی کورین بینکوں میں سات آٹھ بلین ڈالر کے فنڈ کا مطالبہ کرتا ہے ٹینکرز کا واقعہ جنوبی کوریا کے جو ایران کے وزیر ہیں ان کے چند روز وزٹ سے پہلے ہے ایرانی وزارت خارجہ نے بھی جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کے اس دورے کی تصدیق کیا کہا ہے کہ اس میں جنوبی کوریا میں جو اس کے سات ارب ڈالر کا فنڈز ہے اس کا تبادلہ خیال کیا جائے گا اس پر بات ہوگی لیکن ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آئی اس سے قبل بھی اگر آپ کو یاد ہو ایران نے کورین جہاز پر قبضہ کیا تھا اور یہ سب تیل علودگی بظائر وزہ رکھی ہے جو کہ اہمکانہ بات ہے جہاز پر قبضے کی جو تعلق ہے وہ تیل کی رقم کی وجہ سے ہے اور یہ جگڑا ایران سے منصوب کیے جانے سے قبل وہ تمام کاروائیاں جو تازہ ترین واقعات ہیں انہیں اگر آپ جوڑیں تو آپ کو پتا چل دے گا ابھی سائل کے نزدیک دو بحری جازوں میں جو لیٹ مائنس دریافت ہوئیں وہ بھی یہ اکاسی کرتی ہیں کہ ایران کسی طرح بھی کاروائی کرنے کو تیار ہے اپنی ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اس ایجنڈے کو کر دیکھیں تو غیر روایتی اور بے اصولی پر بہت سے طریقوں کا استعمال جاری رکھ رہے ہیں لیکن خریج میں ایران کی ان کاروائیوں کے لیے ایک کتری خط اس قسم کے واقعات کو ایران کے خلاف کاروائیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں آلڑی لکھا جا چکا ہے جو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی مفادات کے خلاف جو بھی کام کرے گا ان طرح ذات میں ملوث جو ریاست بھی ہوگی بحری جہاز ہوگا سیلرز ہوگے اب ان سب کو بہت زیادہ خطرات ہیں یہ ایران کی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا جائے اس سے ایران اور جو ان کی ریولوشنری گارڈ ہے آئی آر جی سی ان کا ایک اصولی کاروائی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران خطے میں اپنا اصل اور سوخ استعمال کرنے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے عمل میں جاری رہے گا اس کی خالجہ پالیسی پر جو اہداف ہے وہ سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے کوریا نے جہاز کو قبضے کرنے کی وجہ سے اب یہ حالات مزید خراب ہوئے کیونکہ کوریا کے امریکہ سے بڑے گہرے تعلقات ہیں اس کے عملے کو اور جہاز کو قبضے کے بعد کوریا نے بھی ایک اپنا ردعمل دیا جدید ہتھیاروں سے لیس اپنا جنگی بیری جہاز ایران کی جانب روانہ کر دیا جو خلیج فارس پہنچ چکا ہے اور خطے میں ایک ممکنا طور پر خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اب اس پر جلد جلد قابو پانا ہوگا ایران 65 فیصد جو تجارت ہے تیل کی اس کا حصہ ڈالتا ہے دنیا میں اس تنازے میں علجنے کی وجہ سے اب ایون پاکستان کے بھی آمنائے ہرمس سے دیکھیں تو قربت ملنے کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بہت سے تاجر جہاز ہیں وہاں سے جو گزرتے ہیں یہ ان کو بھی بڑا متاثر کرے گا اور پھر یہ کہ آپ کو بہت مہنگا اور مشکل سامان ملنا شروع ہو جگا 95 فیصد تجارت جو ہے وہ اب نائے ہرمس سے اس پورے خطے کے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اسی لئے سفارتی حل لازمی سی بات ہے بہتر ہے کہ اس علاقے میں اگر بین الاقوامی تجارت کو اپنے پروموٹ کرنا ہے اور چلانا ہے تو یہاں پر امن ہونا بہت ضروری ہے دہائیوں سے زیادہ عشرے پر آپ کو پتا ہے ایران امریکہ کے تعلقات بھی ہیں وہ بھی تناؤ کشیدگی دھمکیوں اور پابندیوں اور سرد جنگ پر محیط ہیں امریکہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ان کے معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کوشش میں جو ڈانلڈ ٹرامپ ہے جو 20 جنوی کو جا رہے ہیں فیصے تو وہ ختم ان کی صدارت ہو رہی ہے اور ڈیموکرائٹک پارٹی کو جو نومنتخب صدر ہیں وہ بھی حلف اٹھانے کے لیے بس تیار ہیں ان کا مطلب جو انتظام لینے کو تیار ہیں لیکن ڈانلڈ ٹرامپ نے بھی آخری دنوں میں بالکل آخری دنوں میں بھی اپنی کوئی تبدیلی نہیں لائے وہ بارہ کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں آئیت کر رہے ہیں ایران کی سٹیل اور ان کی جو دھاتے تیار کرنے والی بارہ کمپنی ہیں ان میں سے ایک کمپنی کی غیر ممالک میں موجود جو ایجنٹس کمپنیاں ان کے خلاف بھی پابندیاں دائیں امریکہ نے سٹیل اور دھاتے تیار کرنے والی جو کمپنیوں کے خلاف جو پابندیاں آئیت کی ہیں اب اس سے ایران پر معاشی پریشر میں مزید اضافہ ہوگا اور خاص طور پر ان کے جو غیر ملکی ایجنٹس ہیں ان پر اگر آپ پابندی لگائیں گے تو لازمی سی بات ہے پھر ان کا جو بزنس ہے وہ بری طرح مشکلات میں آ جائے گا امریکی جو سیکٹری خزانہ ہے انہوں نے یہ بات کی ابھی انہوں نے بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایرانی حکومت کو پیسے کی فرامی جو روکنے کے فیصلے پر جو ہے وہ ضرور کام کرے گی کیونکہ یہ پیسہ کسی صورت میں دہشتگردوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اب ایران تباہی پھیلانے والے اتحار حاصل کرنے کی بھی کوشش میں جاری رہتا ہے ان کے بقول تو ایسے میں اب یہ جو کوریا کا جہاز ایران نے قبضے میں لیا ہے بظاہر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ بہانہ ہے ان کے سامنے کہ یہاں پر علودگی ہے تیل کی لیکن اصل میں ایران اپنی خلاف پبندیوں کا جواب دے رہا ہے اور ایران کے خلاف یہ جو پبندیاں لگائی جاری ہیں ان کی مویشت اور ان کے فنینشل پر اس کا جواب دینے کے لیے ابنائے تائیوان اور ابنائے ہرمس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی بہتر پلیٹ فارم نہیں کیونکہ یہی وہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر ان تمام ممالک کے جہاں پر ایران کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فروزن ہیں ان کے پیسے وہاں پر بند ہیں ان کے ایجنٹس کے ساتھ جو لین دین اور ڈیل ہوتی ہے وہ ساری رکی ہوئی ہے تو ایران کے پاس اگر جواب دینے کے لیے کوئی جگہ بچتی ہے تو وہ یا تو اپنی پروکسیز کو استعمال کرنا تو یا پھر اس ابنائے ہرمس میں ابنائے تائیوان میں گزرنے والے جہازوں کو اپنے قبضے میں لے کر پھر ان حکومتوں پر پریشر ڈالنا لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو سب سے ایپورٹنٹ ہے کہ جنوبی کوریا بھی ایک بڑا ملک ہے ان کے ساتھ اتحادیوں میں شامل بھی ہے اور اس کی بیک پر امریکہ انگلینڈو یہ تمام لوگ موجود بھی ہیں ایسے میں اگر ایران ان پر پریشر ڈال کر اپنی وہ ایسٹس فوزند ایسٹس جو ان کے منجمت اکاؤنٹ ہیں وہ کھلوانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا پھر یہ سارے ممالک جنوبی کوریا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر لازمی سی بات ہے کہ یہ ابنائے ہرمس میں اس علاقے میں جہاں پر جو شپ گزرتے ہیں تجارت گزرتی ہے اس پر کتنا زیادہ ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تجارت کتنی مہنگی ہو سکتی ہے کتنی مشکل ہو سکتی ہے اس چیز سے بچنے کے لیے ان ممالک کو کام کرنا پڑے گا